اسلام علیکم ویلکن ٹو می چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور ہیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے نوابی سیویاں جو کہ بہت ہی امیزنگ بنتی ہیں اور یہ ارابک روال فیملی میں ایزا ڈیزرٹ یوز ہوتی ہیں بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ کے ساتھ بہت ہی اسانی سے بن جاتی ہیں بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ ضرور کیجئے گا کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے اب جاننا سارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ بوائل کر لیں گے اور جب دودھ اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ چینی یعنی کے شگر اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کر دیں گے فلیم جو ہے وہ ہم یہاں پر لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کان فلور اور دودھ کا مکسچر یہاں میں نے فور ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے کان فلور یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کسٹر پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ دودھ ایڈ کریں گے تاکہ اس کا ایک سمودھ سا جو ہے وہ مکسچر بن جائے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کان فلور کو مکس کرنے کے لئے ہمیشہ آپ تھنڈا دودھ ہی یوز کریں گرم دودھ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو فورن سے اس طرح سے دودھ کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرتے ساتھ ہی آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے کیونکہ ایڈ کرنے کے بعد یہ فورن سے جو ہے اس طرح سے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ بلکل بھی لمس جو ہے وہ نہ بنے تو یہ دیکھیں تقریباً آٹھ سے نو منٹ ہو چکے ہیں مجھے اس کو پکایا ہے میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور یہ دیکھیں اچھے سے ٹھیک ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس کو مکس کرنے کے لئے جو ہے وہ سپیچولا بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ لمس بلکل نہ بنے تو اب ہم فلیم آف کر دیں گے کیونکہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے تھنا ہونے کے بعد یہ مزید ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم اس کو روم ٹو پیچر پر ٹھنڈا کالیں گے تو اب ایک پین میں لوں گی وان ٹیبل سپون گھی یہاں میں نے دیسی کی یوز کیا ہے آپ چاہیں تو نامگی بھی یوز کر سکتے ہیں اور بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھی میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی ٹو کپ پھینیا ایک رول ہے یہاں میں میں نے پورا یوز کیا ہے اور اس کو بالکل لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لئے جو ہے اچھے سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ابزورب ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے وان فورت کپ شوگر اور ساتھی اٹ کریں گے وان فورت کپ ڈرائی ملک یعنی کے ملک پاوڈر اور دوبارہ سے اس کو ہم مکس کریں گے سال سے آٹھ منٹ کے لئے ہم اس کو پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا پھینیوں کا کلر جو ہے وہ آچکا ہے یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں شوگر بھی اس کے اندر جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا کلر آتا ہے اس کے اوپر تو اب ہم فلیم کو جو ہے وہ آف کر دیں گے اور اس کو بھی ہم روم ٹم پیچھے پہ جو ہے وہ ٹھنڈا کر لیں گے تو یہ دیکھیں جو کان فلیم ہم نے یہ اٹھی کیا تھا کتنے اچھے سے ٹھیک ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ لامز پیدا ہو جاتے ہیں یہ ٹھیک ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے اس لئے ہم اس کو ویس کی مدد سے جو ہے وہ اچھے سے بہنڈ لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سموث ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا سموث ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک کپ کریم یا ملائی یہاں میں نے دونوں چیزیں مکس کی ہیں اور جو میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف کپ کریم میں نے اور ہاف کپ ملائی اس کی تھی آپ چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم آویلبل نہیں ہے تو آپ ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے الائچی ایسنس یا الائچی پاؤڈر اور لاس میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ کیورا ایسنس مارکٹ میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور بہت ہی رو پرائس میں ہوتا ہے تو یہ جس سینڈ کیلئے ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے ٹوٹلی بٹ اس کی جو ہشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہوتی ہے ایونکہ جب آپ اس کا کور کھولتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے کافی دیتا اس کی ہشبو جو ہے وہ آتی رہے گی تو اس کو ہم مچے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں بکل سمودھ سا مکسر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو سرپ کریں گے تو سب سے پہلے ایک باؤل میں میں جو پھینیاں ہم نے ریڈی کی تھی جو تھنڈی ہو چکی ہیں اس کو ہم اس طرح سے ایک لیئر لگا لیں گے اور لیئر لگانے کے بعد کانفر کا جو مکسر ہم نے ریڈی کیا تھا یہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اس کی ایک لیئر لگائیں گے اور اسی طرح ہم نے دو تین جو ہے لیئرز کو سٹ کر لینا ہے اس طرح سے باریک سی پھینیاں کی لیئر لگائیں گے اور اوپر اس طرح سے کانفر کی لیئر لگا دیں گے لاسٹ پہ ہم نے دوبارہ سے اسی طرح سے پھینیاں کی لیئر لگانی ہے اور اب میں اس کے اوپر سپرنگل کروں گی پستا اس سے جو اس کی لکھ ہے وہ بہت زیادہ امیزنگ ہو چائے گی تو لیجئے ہماری زبادہ سی جناب بھی سیمیاں ہیں برائٹی ہو چکی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی امیزنگ منتی ہے اور اگر آپ ٹرائے کریں تو مجھے فیڈبیک جو ہے وہ ضرور بتائے گا کہ ریسپی کیسی بنی ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ